اسلام علیکم ویبرز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ کا حسان اللہ تعالی ہم سب کو تندرستی عطا فرمائے آمین یہ جی آج ہم بنا رہے ہیں مو کی دال پتلی دال جو ہم قراری سی بنائیں گے اور ہم آپ سے ریسپی شیئر کرتے ہیں اس لیے کہ ہم روٹین جیسے کہ ہم روٹین وائز چیزیں بناتے ہیں ہم جو گھر میں چیز بناتی ہوں میں وہ ہی آپ سے شیئر کرتی ہوں اور ہر چیز کا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے جیسے کہ ہم دالیں ہیں سبزیاں ہیں گوشت ہیں ہمیں ہر چیز کھانی چاہیے دال ہمیں پروٹین دیتی ہے اگر ہم ایک ہی چیز کھا کھا کے آوازار ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی کی ہزار نعمتے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں بار بار کھاتے ہیں اب ہم دال کی ریسپی بتاتے ہیں بڑی ہی آسان ہے یہ ہم نے ڈیڑھ کپ دال لی جو پہلے سے میں نے دھوکے اچھی طرح بھگھو دی ہے اور یہ دیکھیں یہ پھول گئی ہے اچھی سی اور ایک میڈیم کپ سوری ایک میڈیم پیاس کٹا ہوا ایک ٹوماٹر ادرک لسن کا پیسٹ ایک چمچ ہاف چمچ ہمارے پاس آئل ہے اور یہ ہمارے مسالے مسالوں میں میں نے یہ چمچ اس لیے رکھا ہے کہ میں بتا دوں کہ میں کون سا چمچ استعمال کرتی ہوں یہ جو مسالہ دان میں چھوٹا چمچ ہوتا ہے میں وہ استعمال کرتے ہیں یہ ہے ڈیڑھ چمچ دھانے زیرہ کا پاودر یہ ایک چمچ نمک یہ ڈھائی چمچ سرخ مرش اور ایک چمچ فل بھرا ہوا حلدی حلدی زیادہ ڈالنے سے ہماری دال کا کلر بہت پیارا اور اچھا آتا ہے اور تھوڑا سا سفید زیرہ بلکل ہلکا سا ہاف چمچ اور یہ ثابت تین سے چار سبز مرچیں اور ایک لیمن یہ ہم نے مکھن جو کہ ہماری جب دال تیار ہو جائے گی تب ہم نے اوپر سے ڈالنا ہے اور اس کا بہت اچھا ٹیزٹ آتا ہے مکھن کی دالو اور سبز مرچیں کٹی ہوئی اور سبز دھنیا آئیے اب ہم اپنی دال شروع کرتے ہیں اور تین سے چار کپ پانی کیونکہ پانی ہم زیادہ ڈالیں گے تب ہی ہماری دال پدلی اور بڑی مزے دار بنیں گے آئیے اب ہم اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے ہاف کپ آئل اسی کے ساتھ ہم پیاس ایڈ کر دیں گے جتنی دیر میں ہمارے پیاس براؤن ہوتے ہیں ہم اس کو آہستہ آہستہ مکس کریں گے کھلاتے جائیں گے یہ دیکھیں ہمارے پیاس براؤن ہوتے ہیں اب ہم اس میں پہلے ایڈ کریں گے اپنا بسان ادھرکا پیسٹ اور اب یہ دیکھیں اب ہم اس میں سارے ڈالیں گے مستال دیں کتنا پیارا کدر آرہا ہے یہ اب ہم نے سارڈ ٹماٹر ڈال لیے ہیں اور یہ لیمن جوز اور تھوڑا سام پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم بھونیں گے جب تک ہمارے ٹماٹر اچھے سے بھی سو جائیں اب یہ دیکھیں ہمارے مسالہ اچھے طریقے سے بھون چکا ہے ٹماٹر وغیرہ اب ہم اس میں ڈالیں گے دال اور ڈال ہم نے تقریباً اتنے منٹ بھوننا ہے جس سے ہمارا اوئل بلکل بائد نکل آئے اور یہ سبس مرچے میں سارڈ ڈال لیں اور ڈال جتنا اچھا ہم بھونیں گے اتنا ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا یہ تو بعض مطلب اکثر ڈال کی سمیل آتی رہتی ہے اگر ہم اچھے طریقے سے بھونتے نہیں تو اب تھوڑی دیر تقریباً چار سے پانچ منٹ اس کو ہم بھونیں گے یہ دیکھیں ہماری ڈال اب اچھے سے بھون چکی ہے یہ دیکھیں گے چھوڑی اور کلر کی بنا اچھا رہا ہے اب ہم اس میں پانی ڈال لیں گے اور اس کو دم پر چھوڑ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً اب ہم اسے پانچ منٹ پریشر دیں گے کیونکہ زیادہ پریشر سے یہ ڈال ہماری زیادہ گل نہ جائے تو پھر اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے ہاں جی یہ دیکھیں ہماری ڈال تیار ہو گئی ہے اور اب ہم اس کو آہستہ ہے یہ دیکھیں ہماری ڈال کتنی اچھی بن رہی ہے مکس ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ہاں جی اب ہماری ڈال ریڈی ہو گئی ہے ہم نے ڈیش آؤٹ کی ہے دیکھیں کتنی مزے کی لگ رہی ہے آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تب اب نئی کسی ڈیش کے ساتھ ملیں گے اللہ تعالی ہم سب کو پانچ وقت نماز کی توفیق عطا فرمائے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ